دوستو سیر کافی خطرناک اور کھونکھار جانبر ہوتا ہے اور سیر کو جنگل کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ سیر کا سامنا کوئی اور جانبر نہیں کر سکتا لیکن یہ سب باتیں کس سے کہا بتوں تک ہی سیمت ہیں کیونکہ اس دنیا میں کئی ایسے جانبر موجود ہیں جو نہ صرف سیر کا سامنا کر سکتے ہیں بلکہ اسے ہرا بھی سکتے ہیں تو آج میں آپ سے کچھ ایسے ہی جانبروں کی بات کروں گا جو سیر جیسے خطرناک جانبر کو بھی آسانی سے ہرا سکتے ہیں دوستو بھارت ہی ایک ماترہ ایسا دیس ہے جہاں سیر اور ٹائگر دونوں ہی پائے جاتے ہیں لیکن سیر گجرات میں پایا جاتا ہے تو وہیں ٹائگر بنگال میں پایا جاتا ہے دوستو ایک ایبریج انڈین لائن کا وجن 160 کیجی سے 190 کیجی تک ہوتا ہے وہیں ایک نورمل رویل بنگال ٹائگر کا وجن 220 کیجی تک ہوتا ہے دوستو اس سے آنپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ انڈین ٹائگر انڈین لائن کے مقابلے کتنا بڑا ہوتا ہے یہی نہیں ٹائگر کے دانت اور پنجے بھی سیر کے مقابلے کافی زیادہ گھاتک ہوتے ہیں لیکن ٹائگر کے اتنے گھاتک ہونے کے بابجود بھی جنگل کا راجہ سیر کو ہی کہا جاتا ہے دوستو اگر ہم ایک رویل بنگال ٹائگر کا کمپیریجن ایک افریقی سیر سے کریں تو مقابلہ برابری کا ہو جائے گا کیونکہ ایک افریقی سیر ایک سو نبی کیجی بجنی ہوتا ہے اس کے علاوہ پرانے جمانے میں راجاؤں دورہ بنگال ٹائگر اور افریقی سیر کی لڑائی بھی کروائی جاتی تھی لڑائی سے پہلے ٹائگر اور لائن دونوں کو ہی کئی دنوں تک بھونکا رکھا جاتا تھا پھر ایک بڑے پنجرے میں دونوں کی لڑائی کروائی جاتی تھی کہا جاتا ہے کہ ان لڑائیوں میں ساٹھ پرسنٹ موقعوں پر ٹائگر کی ہی جیت ہوتی تھی تو اب تک تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ٹائگر کتنا خطرناک ہوتا ہے جی راف جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جی راف سیر کو ہرا سکتا ہے دوستو ایک بیسک جی راف سیر کو بری طرح سے مار سکتا ہے دوستو جی راف جنگل کا سب سے لمبا میمل ہوتا ہے جس کی ٹانگیں کسی بھی جانبر سے بڑی ہوتی ہیں جی راف اپنی لمبی گردن سے پینڈ کی ٹہنیوں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے یہی نئی جی راف پچاس کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے دوڑ بھی سکتا ہے لیکن جی راف کے سینگ صرف دکھاوے کے ہی ہوتے ہیں پری اپنی لمبی گردن کو تیجی سے گھوما کر اپنے دسمن کو تارے دکھا سکتا ہے اس کی گردن کا بار اتنا پاورپل ہوتا ہے کہ وہ سیر کی ہٹیوں کو بھی توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک نر جی راف آٹھ سو کیجی کا ہوتا ہے جو کی سیر کے مقابلے کافی زیادہ ہوتا ہے ہپو پوٹامس دوستو دو ٹن بھاری ہپو پوٹامس افریقہ کے جنگلی تالابوں میں پایا جانے والا بہتی خطرناک اور ہنسک جانبر ہے ویسے تو ہپو پوٹامس ساکہاری بھوجن ہی پسند کرتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ماس کو بھی کھا لیتا ہے ہپو پانی میں رہنے والا ایک لوتا ایسا جیب ہے جس کا سامنا کرنے کی حمد مگر مچ بھی نہیں جھٹا پاتے اور اس کا کارن ہے ہپو پوٹامس کا پانچ فٹ تک فیل جانے والا موہ دوستو ہپو کے دانت ایک پائنٹ پانچ فٹ لمبے ہوتے ہیں دوستو ہپو کے بسالکائے موہ میں ایک ساتھ دو سیروں کا پیٹ آ سکتا ہے اور اس کے دانت تلوار کی طرح سیر کے سریر کے آر پار جا سکتے ہیں بہی ہپو کے بسالکائے سریر کو سیر کے لیے چبانا ناممکن ہے دوستو سست دکھنے والے ہپو بہدی فرتی سے حملہ کرتے ہیں ہپو بہدی گسیل جانبر ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ انسانوں کے لیے بھی کافی خطرناک ہوتا ہے دوستو ہر سال دنیا بھر میں ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگ ہپو کے حملے میں مارے جاتے ہیں گروکوڈائل دوستو بھلے ہی جنگل کا راجہ سیر کو کہا جاتا ہو لیکن پانی کا راجہ مگرمچ ہی ہوتا ہے دوستو مگرمچ نہ صرف سیر کو مار سکتا ہے بلکہ اس کا سکار بھی کر سکتا ہے ہر سال لگ بھگ پچاس سے بھی زیادہ افریقی سیر مگرمچ کے حملے میں مارے جاتے ہیں اس لیے پانی پیتے سمیں ایک سیر کے من میں مگرمچ کا ڈر ہمیسہ بنا رہتا ہے دوستو مگرمچ کے مجبوط جبڑے میں فسنے کے بعد کوئی بھی جانبر بچ نہیں پاتا حالانکہ پانی کے باہر مگرمچ کافی لاچار ہو جاتا ہے اور پانی کے باہر مگرمچ سیر تو کیا خرگوز کا بھی زکار نہیں کر پاتا لیکن پانی کے باہر سیر بھی مگرمچ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے کیونکہ مگرمچ کی اپری توچہ کافی مجبوط ہوتی ہے جیبرا دوستو بیسے تو جیبرا سیر جیسے خطرناک سکاری جانبروں کا پسندیدہ کھانا ہوتے ہیں لیکن ان کا سکار کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ جیبرا کو افریقہ کے سب سے خطرناک جانبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے جو کی کافی تیج اور فرتیلے جانبر ہوتے ہیں اور ان کی سننے کی چمتہ بھی کافی کمال کی ہوتی ہے اس لیے یہ دور سے ہی سکاری جانبروں کو بھاپ لیتے ہیں اور ان سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں دوستو بیسے تو جیبرا کو گھوڑے سے ملتی جلتی پڑ جاتی مانا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ گھوڑے سے زیادہ گسیل اور خطرناک ہوتے ہیں اور گسہ آ جانے پر یہ کسی بھی جانبر کو مار سکتے ہیں اور کئی بار کیمرے میں جیبرا کو سیر کو مارتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے یہ اپنی ایک کک میں ہی سیر کا جبڑہ توڑ کر اس کا کام تمام کر سکتے ہیں اور یہ اپنی رچھا کے لیے کئی بار ایسا کرتے بھی ہیں دوستو ان جنگلی بھینسوں کو اپریقہ میں بلیک ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہتی خطرناک اور گسیل قسم کے بھینسے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی انی جنگلی جانبروں کو مارنے کی چھمتہ رکھتے ہیں ویسے تو یہ بھینسے سیر جیسے سکاری جانبروں کا سکار ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے بچاؤ کے لیے سیر کو بھی مار گراتے ہیں یہ اپنے لمبے اور مجبوط سینگوں سے سیر کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یہ بھیسے انسانوں کے لیے بھی کافی خطرناک ہوتے ہیں ہر سال اگ بگ دوستو سے تین سو لوگ ان بھیسوں دوارہ مارے جاتے ہیں یہ سیر کی تلنا میں زیادہ ہنسک جانبر ہوتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا اور آپ ہمیں اسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں لنک ڈسکریپچن میں ہے تو یار ملتے ہیں پھر کسی فنٹ ریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں ملتے ہیں